ہاں جی اسلام علیکم اس وقت ہم جائی ٹیکس ٹوینٹی ٹوینٹی جو کہ ایک کانفرنس ہے ٹیکنالوجی کی کانفرنس ہے دبائی میں اس وقت یہاں موجود ہیں جیسا کہ آپ دیکھ سکتے ہیں عظیم صاحب ہیں اور اس وقت ہم کھڑے ہیں ہواوے بڑی زبدہ سٹوری ہے ان کی اگر آپ ان کو دکھا سکو تو بڑا خوبصورت ان کا سیٹ اپ ہے لیکن یہ کچھ ہی عرصہ پہلے ایک چھوٹا سا سٹارٹ اپ تھا عظیم صاحب جی اب یہ ایک جائنٹ بن چکا بلکہ انٹرنیشنل لیول پہ بڑے بڑے کمپنیوں کے ساتھ ان کے پنگیں ہیں سوری آپ کی بات کٹ رہا ہوں یہ چینہ میں ہم لوگ دیکھتے تھے یہ بڑے چھوٹے سی سیٹ اپ سے آپ سمجھ لیں سوری میں آپ کی بات کٹ رہا ہوں اچھا ابھی ہم یہ گھمائیں پہ رہیں گے آپ کو یہ سارے سٹالز پہ دکھائیں گے ایک زبدست سی ٹیکنالوجی ہے ذرا ان کو وہ دکھاؤ یہ جو خاص طور پر میں ویڈیو بنا رہا ہوں یہ ٹیکنالوجی آپ کے ساتھ شیئر کرنی ہے لیکن ہم یہ پہلے آپ کو مختلف چیزیں دکھائیں سوری عظیم صاحب کو میں نے کٹا آپ کہہ رہے تھے کہ ہواہوے کیسے ہوئی میں یہ بتا رہا تھا کہ بڑا چھوٹے سیٹ اپ سے سمجھ لیں جس طرح وہی جو ہم بات کرتے ہیں کہ بڑا سیٹ اپ بھی بعض دفعہ چھوٹے سیٹ اپ سے گراج سے شروع ہوتا ہے ایک کمرے سے انہوں نے چار پہ ان لوگوں نے کام شروع کیا اور ہم نے اس وقت قیدہ ان کو ویزر کیا دیکھا اور ہم ریلائز کر رہے تھے کہ یہ وہ سیٹ اپ ہیں جو آج بڑے چھوٹے چھوٹے ہیں آج آپ دیکھیں کہ چینہ کے ہائیوے اور موٹروے کے اوپر ہواہوے کا ایکزٹ ہے پورا ایریا ہے ایکزٹ آپ کو پتا ہے اس کے ایریا کا ہوتا ہے جو جو جس نام سے وہ جیسے چینہ میں سوری جیپان میں ٹیوٹا ہونڈا بڑے بڑی سپیچز سپیسز ہیں یہاں پہ یہ ہے کہ فاکسون فاکسون جو ہے جو بہت بڑا گروپ ہے اس کا ایکزٹ ہے خواہوے کا اتنا بڑا جو ہے یہ بن چکا ہے اور آج یہ آپ دیکھیں اپنی اپنی ٹکنالوجی بھی شو کر رہے ہیں جو بھی ہم آج اپنے آڈینس کو بھی سارا دکھائیں گے ابھی دکھا رہے ہیں تو یہ بہت بڑی ٹکنالوجی ہے جو ابھی یہ خواہوے پوری دنیا میں یہ لوگوں کو یہ ہے کہ یہ صرف شاید سمارٹ فون بناتے ہیں اور اس طرح سے ابھی یہ فائیو جیو لے کے آ چکے ہیں آرٹیفیشل انٹیلیجنس کلاوڈ انٹیلیجنس جتنی بھی یہ ساری چیزیں ابھی ہم دکھائیں گے بھی یہ ساری چیزیں لے کے آئے ہیں جو کہ بہت بڑی چیز ہے اور یہی وہ ہم چاہتے ہیں کہ پاکستان کے لوگ بھی چھوٹے چھوٹے سٹارٹر سے شروع ہو کے ہوای نر کے وہ خواہوی بننے اور بن سکتے ہیں اچھا ابھی اب آپ کو ووک کرواتے ہیں ان کا اگر ہم ان کو دکھاؤ براظر بدس قسم کا ان کا سیٹ اپ ہے یہ جو کلاوڈ ٹیکنالوجی ہے جو ہم نے کلاوڈ آرٹیفیشلی اوپر بنائے ہوئے ہیں لیکن ابھی چلتے ہیں سامنے آپ لوگ اگر ہمیں ہماری آواز آ رہی ہے تو پلیز لیٹ اوس سنو کے آواز یہ سب کچھ ٹھیک ہے تو آپ کو موسیلی سٹالز پہ لے کے چلتے ہیں لیکن وہ جو ہم نے آٹو میٹڈ گاڑی ہے وہ بڑی زبدست ٹیکنالوجی اس میں کے لیے ہمارے پاس ایک آنسمنٹ بھی ہے میگا سکسس کیا کر رہے اس لیے تو سب سے پہلے یہ سارے کا سارا ان کا سٹال ہے انٹیلیجنٹ کنیکٹیوٹی موڈرن ٹیکنالوجیز پہ یہ کام کر رہے ہیں نیکسٹ اگر آپ دیکھیں ان کی تو یہ سامنے اوپر جو ہے بڑی مزے کی چیزیں انہوں نے بنایا یہ کلاوڈ گلاس کے اندر انہوں نے کلاوڈ بنایا ہے کلاوڈ ٹیکنالوجی جیسا کہ پتا ہے کہ فائلیں جو اپلوڈ کرتے ہیں آپ انٹرنیٹ کے اوپر یہ اس کے بارے میں یہاں پہ بہت رش ہے میرے خیال میں سب سے بیزی ابھی تک ہم نے جو سٹالز دیکھے ہیں سب سے زیادہ رش یہاں پر ہے تو اس کے علاوہ نیکسٹ ہمارے پاس ہے کلاوڈ این اے آئی عظیم صاحب کلاوڈ اور اے آئی خاص طور پر اے آئی پہ آپ کی بہت ریسرچ ہے اے آئی ہے کیا دیکھیں میرے صاحب جو آرٹیفیشن انٹیلیجنس ہے یہ آج ہر چیز میں آئی جا رہی ہے یہ کلاوڈ کے ساتھ اس کا کمبینیشن کے ہے فائیو جی کے ساتھ اس کا کمبینیشن کے ہے سینسر کے ساتھ اس کا کمبینیشن کے ہے آرٹیفیشن انٹیلیجنس وہ چیز ہے جو بیسیکلی مشین لرننگ یعنی کہ آپ کچھ ڈیٹا کولیکٹ کرتے ہو اور نیکس وہ مشین یا وہ جو ڈیٹا ہے وہ اس طرح سے بہیویر کر رہا ہوتا ہے مثال کے طور پر آپ دیکھیں جیسے ریبوٹکس میں ہے یعنی جو انسان کی طرح کی چیز جو ہے بہیو کر رہی ہوتی ہے وہ بیسیکلی آرٹیفیشن انٹیلیجنس میں آ جاتی ہے اس کو آپ نے اپنا مائنڈ سیٹ ٹرانسفر کرنا ہوتا ہے یعنی جو آپ کا مائنڈ ہے جو آپ کی سوچ ہے جو آپ جس طرح آپ ایکٹیو کرتے ہیں اس طرح وہ آپ نے بیسیکلی جو ہے ٹرانسفر کرنا ہوتا ہے مشین میں اور ڈیٹا میں تو یہ سارے کمبینیشن ہے آرٹیفیشن انٹیلیجنس کے ساتھ جو ابھی ہم دخائیں گے بار بار کہ یہ کیسے جو ہے یہ خاص کر جو آج آپ بہت سارے لوگ کہتے ہیں جو ہم نے آرٹیفیشن انٹیلیجنس میں آنا ہے لیکن ان کو آئیڈیا نہیں ہوتا کہ وہ ہے کیا وہ ہم چاہیں گے کہ ساری ڈیٹیل بتائیں کہ وہ کیسے ہو رہی ہے اور کیا ہے سارے کا سارا جو ہے وہ بڑا خوبصور سٹ اپ ہے سینکیو عظیم صاحب آپ نے ایکسپلین کیا اے آئی فیوچر آہ جو ہے اے آئی کا ہے یعنی ہر چیز جو انسان کرتا ہے اپنے ہاتھ سے کام کرتا ہے وہ مشینوں میں آپ انٹیلیجنس ٹرانسفر کر دیتے ہو تو یہ سٹ اپ ہے انلیش ویلی آف اے آئی اس میں کچھ ان کے سٹالز ہیں کچھ سکرینز ہیں وہ چیزیں دکھا رہے ہیں اس میں ہم ڈیٹیل میں جائیں گے باقی آپ کو سٹالز کچھ دکھاتے ہیں کوشش کریں گے کہ کچھ دیکھیں آئیو ٹی جو ہے سکیوٹی آئیو ٹی انٹرنیٹ آف ٹھنگز بہت بڑا سبجیکٹ ہے جو یہ اور اس کی سکیورٹی بھی بہت بڑا سبجیکٹ ہے جو ابھی یہ لے کے آ رہے ہیں اور کر رہے ہیں ڈیٹیل ظوری بھی بڑا سکیورٹی him کی کیے ڈیچی مہود ہے کیا اس سے پی م Dais مہود ہے جیب کی آئیو ٹی seiیورٹی کا مطلب آپ کے پئر جائے تو انوازن کرنے مجھے وہ تستمید میرے برای شما تشکر سوڈیدان کے پئر جائے پیدا کا ٹھیکی من اللہ وقت کے ڈیو اور باست کامل اومی جائے پیش ڈیو اور از بیش تاکرات کو فکر شما تشکرار ریزی مجھے حقی طرف بھی بارے 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 بé انہم موقع شروع سلوشے اور شروع آمار میں شروع شروع آپ کے ساتے کو قدر حالت بتاستے ہیں کامشور میں موقعات رہے یہاں... جو ہمارے ہمارےasticرین اور انجازہ ساتے ہیں ایvantی کلدر اورcanہ ساتے آیا gözنمازہ ساتے ہیں آپ کے ساتے کامی broken ساتے ہیں آپ کے ساتے ہیں مانتين ۔ آپ کو مانتين ۔ اور مط포� مانتين شρω کے لئے كتاب ۔ جب پھر طلبت لے ۔ ہم توجد طلبوں نے کہا ۔ ماں کچھ رہے ہیں؟ 300م ۔ آپ کے ساتھ رہے ہیں آپ کے ساتھ رہے ہیں آپ کے ساتھ رہے ہیں توزین صاحب آپ کہہ رہے تھے آئی او ٹی کے بارے میں آئی او ٹی میں دیکھیں جو آج کی چھوٹی چھوٹی چیزیں وہ کنیکٹ ہو رہی ہیں انٹرنیٹ کے ساتھ آپ کے سنسر آپ کے پودے درخت جانور پیٹس یہ سارے چیزیں آپ انٹرنیٹ سے کنیکٹ ہوں گی آپ کی شکر لیول ہے بلڈ پریشر ہے یہ سارے کی ساری چیزیں مونٹر ہو رہی ہوں گی آپ کے پاس ڈیٹا بھی آ رہا ہوگا آپ سمجھ لیں کہ شاید سانس بھی آپ کو انٹرنیٹ کے ساتھ لینا آئی او ٹی کے بارے میں بات کرتے ہیں ہمارا فارم والا پروجیکٹ ہے جس میں ہم وہ کہہ رہے تھے کس طرح کیٹل جو آپ کی ہیں کس طرح آپ آٹومیٹ کر سکتے ہیں سارا کلاوڈ پہ اور سرورز کے ساتھ کنیکٹ ہوگا اور وہ ساری سرورز یوزر کے پاس آ رہی ہوتی ہیں تو آپ اگر ہزار بیسیں ہیں گائے ہیں یا جانور ہیں تو آپ ان کو سارا مونٹر کر رہے ہوتے ہیں کہ کون بیمار ہے کون کیا ہے کس طرح سے ہے کسی طرح اگر پودے ہیں تو ان کو پانی ملا ہے نہیں ملا کیا یہ ساری چیزیں جو ہے آج کی دنیا میں آئی او ٹی کے ساتھ یعنی انٹرنیٹ آف ٹنگز کے ساتھ کنیکٹ ہو رہی ہیں اچھا اب سب سے انٹرسٹنگ جو ہم دونوں کی فیورٹ یہاں پہ ٹیکنالوجی ہم اس کی طرف جانے لگے ہیں اور یہ چیز دیکھیں اب بہت ایکسائٹڈ ہوئے ہیں ہم نے کہا کہ یہ چیز پاکستان میں لے کے آنی ہے تو وہ آپ کو دکھاتے ہیں ٹیکنالوجی کے لحاظ سے آپ کو یہ ایک گاڑی سی نظر آ رہی ہے تو انہوں سے پہلے ان کو دکھاتے ہیں کہ یہ کیا چیز ہے تو یہاں پہ بڑا خوبصورت انہوں نے سیٹ اپ بنایا ہے نیچے اگر آپ دیکھو یہ روڈ نظر آ رہی ہے یہ ایک گاڑی ہے تو اگر تھوڑا سا پیچھے آ کے ان کو دکھاؤں تو یہ ایک گاڑی ہے یہاں پہ یہ ہے آٹومیٹک گاڑی جو کہ آپ کو چیزیں آپ کے گھر میں آ کے ڈیلیور کرے گی اور اس میں ڈرائیول ایسا ہی ہے یعنی اس کو ڈرائیول نہیں چلاتا بلکہ یہ خود بخود چلتی ہے تو ابھی ہمارے جو ہے ان کے جو کمپنی ہیں ان کے ساتھ ڈسکشن ہوئی ہے سریٹ اوے ہمیں ٹیکنالوجی پسند آئی ہے تو میں پہلے آپ کو سائر سے دکھا دوں کہ یہ کیا کر سکتی ہے تو یہاں پہ آپ دیکھو اس کے ڈیفرنٹ سینسر ہیں اوپر اس کے سینسر لگا ہوا ہے پھر یہ نیچے دیکھیں ادھر سینسر لگا ہوا ہے تو یہ خود بخود چلتی ہے ٹیکنالوجی کے اے آئے یعنی آرٹیفیشل انٹیلیجنس اور فائیو جی اٹھونماس ویکل کرنا کیا یہاں آپ اگر دیکھیں تو اس کے اندر آپ دیکھ رہے ہو یہ کوک ہے فانٹا ہے پانی ہے تو اس میں آپ مختلف قسم کی چیزیں جس طرح یہ وینڈنگ مشین ہے یہ خود بخود آپ کے پاس چل کے آئے گی ایپ کے ذریعے آپ کے ساتھ کنیکٹڈ ہے آپ یہاں سے چیز آرڈر کرتے ہو تو یہ چیز جو ہے یہ خود بخود آپ کو وہ چیز نکال کے یہ دے گئے ہو یہ خود بخود چلیں گے یہ گاڑیاں ہمیں یہ ٹیکنالوجی بہت زیادہ پسند آئی ہے لیکن صرف اس کی ایک یہ یوز نہیں ہے اس میں فارمسی گندر سمجھ لیں گے آپ نے ڈیلیوری کرنی ہے خاص طور پر ای کامرس کے اندر جساں نون کے ساتھ ان کا کونٹریکٹ ہو چکا ہے یہاں یو اے ای میں ہم بہت بڑا اعلان جو ہے عظیم صاحب میں آپ کو موقع دیتا ہوں کہ وہ آپ کریں جی بھی ہماری ان سے ڈیٹیل سے بات ہو گی ہے کہ ہم یہ ساری ٹیکنالوجی پاکستان لانا چاہ رہے ہیں یہ شنزن میں اس کی کافی بڑی ڈیویلمنٹ ہو رہی ہے ہمارے وہاں بھی سیٹ اپ ہیں تو ہماری ڈیٹیل سے بات ہو گی ہے نیکس ہم ان کے ساتھ ایم ایو سائن کرنے جا رہے ہیں یہ ہمیں ٹیسٹنگ کے لیے بھی بیجیں گے یہ وہ چیز ہے جس میں ساری چیزیں کور ہو رہی ہیں اور مزے کی بات ہے کہ ہم پاکستان میں بڑے شارٹ ٹائم میں اس کو اسی طرح سے اس کا ڈسپلی ڈیمو بھی دیں گے ٹیسٹ بھی کرائیں گے کس طرح سے آپ ایب کے تھو آرڈر کرتے ہیں کس طرح سے آپ اپنے گھر میں آرڈر کرتے ہیں کس طرح سے آپ پیزا اور اسی طرح سے باقی ڈرینک ساری چیزیں آرڈر کر کے تو یہ خود سے بغیر نیور کے یہ چل کے آپ کو ڈریور کر سکتے ہیں تو اب اس میں کرنے کہہ لگے ہیں کہ پاکستان میں اس کی ڈویلمنٹ بھی لانچ کریں گے اس کی پراؤڈر بھی لانچ کریں گے ہم نے شاہر ٹائم میں یہ ٹیکنالوجی فائیو جی اور آرٹیفیشن انٹیلیجنس یہ مل کے جو ہے سینسرز کے ساتھ جتنا بڑا کمبینیشن بنتا ہے اور ٹیکنالوجی بنتی ہے یہ پاکستان میں لانے لگیں اس کا یہ ہے کہ جو لوگ اس کے اوپر ڈویلمنٹ کرنا چاہتے ہیں جو سٹوڈنٹ یونیورسٹیز جو بھی فائنل یئر میں یا ویسے بھی تھرڈ یئر میں یہ اس کے اوپر کام کرنا چاہتے ہیں یا ڈویلمنٹ کرنا چاہتے ہیں تو ان کے لیے ہم یہ چاہتے ہیں کہ جو سب سے بڑی چیز ہے وہ اس میں پارٹیسپیٹ کریں اس کی ڈویلمنٹ میں آنگے جو پی ایج ڈی لوگ جو ہیں جو اس طرح کے پروجیٹس ہیں وہ سٹوڈنٹ کو آفر کریں تو ہم چاہتے ہیں کہ پی ایج ڈی سٹوڈنٹ پی ایج ڈی پروفیسر یہ سارے لوگ مل کے اس طرح کے پروجیٹ میں آئے اس طرح کے پروجیٹ کو ڈویلمنٹ کریں اس کی فائنل پروڈرم نہیں اور جو انویسٹر بیسیکلی چاہتے ہیں کہ بڑی انویسٹمنٹ جو ہے انویشن آر این ڈی میں بعض آئیڈیا نہیں ہو رہا ہوتا کہ کیا کرنے تو یہ الیکٹرک بھی ہے یعنی کہ ڈریور کے بغیر ہے پیٹرول کے بغیر ہے منٹرنس کے بغیر یہ ساری چیزیں اس میں ہیں اس کو ہم چاہ رہے ہیں کہ بہت جلد پاکستان میں ابھی کریں امید ہے کہ نیکس ویک تاک اس کے کوئی نہ کوئی ڈیمو اور پروڈپرا بھی پلان کیے جائیں گے اور بیریہ جیسے جو ٹون ہیں یا جو سیٹی ہیں جو کلوز کمیونٹی ہوتی ہے جہاں بہت زیادہ راشو اور بہت زیادہ بیلڈنگ اس طرح سے نہیں ہوتی وہاں پہ کم کم اس کی سروس لانچ کی جائے کہ کس طرح سے آپ جو چیز آرڈر کرتے ہیں یہ آٹومیٹیکلی جو ہے وہ ساری چیز جو ہے وہ اس کو یعنی آپ کے گھر اور آپ کے آفیتہ کے یہ پنچاری ہوتی ہے یا کاری ہوتی ہے اس حصلے میں یہ جو لوگ اس میں نوال ہونا چاہتے ہیں ہمارے ساتھ وہ مل کے کام کریں اور وہ ساری چیزیں جو ہے وہ ہم اس کو کریں گے بھی اچھا اس میں تینکیو ویلی مچ عظیم صاحب اگر واپس آؤ یار میں بہت زیادہ ایکسائٹیڈ ہوں اس چیز کے بارے میں کہ آپ کو پورا ویو دیں کہ یہ چیز ہے کیا یہاں سے آپ ہی نہیں آگر دکھاؤ تو یہ جو ویہیکل ہے یہ گاڑی ہے آٹو میٹڈ ہے یعنی آٹو میٹک ہے خود بخود چلتی ہے آپ تک چیزیں لے کے آتی ہے نیو ٹیکنالوجی پہ بیسٹ ہے اور انشاءاللہ سے عظیم صاحب جیسے کہ آپ نے بتایا ہوگا کہ بیریہ سے ہم ہی اس کا ایکسپیرمنٹ کرنا چاہتے ہیں ہمیں پارٹنرز کی تلاش ہے پاکستان سے ہیں بزنس ریلیٹڈ لوگ ہیں ٹیکنالوجی سے ریلیٹڈ لوگ ہیں سب آپ کونٹیکٹ کرو ہم مل کے انشاءاللہ بہت جل اس کو پاکستان میں لارہے ہیں اور اس طرح کی یہ پوری کونفرنس میں ہم پھیر رہے ہیں جو جو ٹیکنالوجی لیٹس ٹیکنالوجی ہمیں اچھی لگ رہی ہے انشاءاللہ اس کو ہم نے پاکستان میں لے کے آنا ہے تو دب دست چیز ہے آپ نے دیکھا کہ کیا کیا یہاں پہ ہوتا اور یہ کونفرنسز کتنی ضروری ہیں کہ کس طرح دنیا کہاں جا رہی ہے یعنی ہم نے 3D اور ورچال ریالٹی میں ابھی گئے تھے وہ ویڈیو کچھ ہم ریلیز کریں گے لیٹر آن اس پہ بھی ویڈیو آ رہی ہے اور بے شمار تکنالوجی اور ابھی میرے خیال میں ہم نے اس کے تھوڑا سا کیا ہے sorry what's your name what's your name hi shweta but i'm not doing the interview who's who's it someone else is doing it which media which company are you from it's the no i'm the influencer and i just want to give a little bit of introduction of your company so who's the best person to talk to اچھا یہ ڈیسائٹ کر رہے ہیں یہاں ہوتا یہ ہے کہ بہت سے ڈیفرنٹ ریپریزنٹیزز ہیں دنیا کے مختلف ملکوں سے تو وہ کوشش کر رہے ہیں کہ ہمارے لیے ایک کوئی ایسا بندہ رینج کریں جو ہمیں پورا اوورویو دے سکے تو جب تک وہ تلاش کرتے تو اتنی دیر تک آپ کو یہ دکھاتے ہیں کہ سکرین کے اوپر جو پریزنٹیشن ہے oh hello میرے سب جو نیکس آپ سمجھ لیں کہ کس طرح کے ائرپورٹ ہوں گے ائرپورٹ آف دا فیوچر وہ دخواہ ہوئے ہیں یعنی سب سے بڑی چیز ہے کہ لوگ جب واغ کرتے ہوئے جا رہے ہوں گے تو پہلے تھا فرنگر پرینٹ یہ ساری چیزیں جیسے یہ ایکسیس کنٹرول لگا ہوا ہے ابھی اس کی بھی نیکس شکل آ رہی ہے کہ آپ دیکھیں کہ جو ابھی جس طرح ابھی یہاں سے گو تھو ہوں گے نیکس آپ جب واغ کر کے جا رہے ہوں گے ائرپورٹ پر تو چلتے ہوئے جو ہے نا آپ کا ایمنج اور فیس اگنیشن ہو کے سارے کا سارا جو ہے وہ کام کرتے ہیں آپ ان کو دکھاؤ یہ سامنے کیمرہ ہے تو فرض کریں کہ میں ائرپورٹ پر جا رہا ہوں تو کس طرح اس نے دیٹیکٹ کیا کہ ماسک میں نے پہنا ہوا ہے یہ چیک کریں اوپر نورمل ٹیمپریچر میرا وہ ٹیمپریچر چیک کر رہا ہے کہ یہ بندہ نورمل ہے یہ بخار ہو رہا تو نہیں یعنی کرونا ٹیسٹ ہو رہا ہے اور جب یہ چیک ہوا خود با خود اس کا دروازہ کھل گیا اگر ہم پیچھے دوبارہ جائیں تو یہ ذرا آپ ان کو کلوز کر کے یہ دکھانا کہ یہ دروازہ جب بند ہوگا تو اب میں پاس جاؤں گا اس نے ماسک دیکھنا ہے یعنی صرف ویڈیو سے یہ اس نے چیک کیا اور اب آپ جا سکتے ہو تو یہ اوٹومیٹ کر رہے ہیں جو سیکیورٹی کا سسٹم ہے اگین اے آئی اور سارا جو الیکٹرونکس ہے اس کے ذریعے یہ سٹ اپ بن رہا ہے تو بہت جلد یہ ساری کی ساری چیزیں اوٹومیٹ ہو جانی ہیں یعنی آپ ائرپورٹ پہ کیسے آتے جاتے ہو یہ بھی آگے سارا یہ دکھایا ہوئے ہے کہ جو سمارٹ ائرپورٹ ہے اس میں کیا کیا چیزیں ہیں اور کس طرح سے وہ ساری جو ہے کچھ چیزیں کام کریں گی ڈیفرن ٹیکنالوجیز ہیں جس طرح یہ آپ دے سکتے ہیں کہ ائرپورٹ ریزورس الوکیشن انٹیلیجنس سٹینڈ جوئنٹ انویشن یہ ساری جو ٹیکنالوجی ہے یہ ٹاورز کے ذریعے اے آئی کے ذریعے یعنی انٹیلیجنس پاور کے ذریعے یہ سارے جہاز کنٹرول ہو رہے ہیں ٹھیک ہے اور ان کی ٹرافک کنٹرول ہو رہی ہے تو آپ پورا اس میں دیکھ سکتے ہو بہت بڑا سیٹ اپ ہے جو دنیا میں تو آ چکی ہے انشاءاللہ سے ہم پاکستان میں بھی اس کو لانے کی کوشش کریں گے اچھا ہم آگے چلتے ہیں دیکھتے ہیں کیوں اور کہہ جی عظیم صاحب یہ والی گاڑی پاکستان میں آ رہی ہے بہت جلدی اس کو لازمی جو ہے نا ہم تو یہ میسیج ہے جی ہمارا نیو ویلیو ٹھگیدر کہ مل کے گیار کام کرنا ہے اس پہ اس پہ آپ کام کرو گے ابھی ہم ایک ویڈیو بنا رہے تھے نوکیا پہ چھوٹا ساؤنڈ کا سٹال ہے جو دنیا کی سب سے بڑی کمپنی تھی موبائل کی کس طرح ختم ہو گئی کیوں نیو ٹیکنالوجی اس پہ وہ نہیں کہا کہ نیکسٹ کے آ رہا تو یہ نیکسٹ آ رہا تو ان پہ ہم بہت زیادہ کام کرنا جاتے ہیں مل کے یہ جو یہ جو ہمارے ای وی کے بڑے بڑے پروجیکٹس ہیں جو فیلنگ سٹیشن ہے جو پیٹل کے فیلنگ سٹیشن ہوتے تھے اب نیکسٹ دیکھیں یہ اس کے اندر نوزل نہیں ہے یہ نہیں کہ آپ کو یہاں سے پٹرول ڈالیں گے یہ یہاں سے آپ کو لیکٹرک پاور جو ہے نرجی جو ہے وہ کریں گے تو آپ دیکھیں یہ پورے کا پورا جو ہے یہ چارجنگ ای وی سیٹ اپ ہے جو ہمارے فیلنگ سٹیشن پہ ڈیفرنٹ لوکیشن کے اوپر لگیں گے اور جس کے اوپر آپ کو پتا ہے کہ کام بھی کر رہے ہیں میگا سکسیس پاکستان اس کے اوپر بھی کام کر رہی ہے کہ جو چارجنگ سٹیشن ہے وہ کس طرح سے جو ہے وہ کام کریں گے میں اس پر ایڈ کرنا چاہوں گا کہ بہت سے لوگ کہتے ہیں بائک والے کہ الیکٹرک بائک ہم نے لانچ کی ہے یہاں ستر کلومیٹر کرتی ہے سو کلومیٹر کرتی ہے بند ہو جائے گے وغیرہ بغیرہ تو ایٹیچوٹ چینج کرنا پڑے گا جساں موبائل فون جب ہم یوزٹ ہوئے آج آپ تصور کر سکتے ہو کہ موبائل سمارٹ فون کے بغیر آپ کو یہ ایک بندہ بھی ہو پاکستان میں تو یہ چیز جو ہے یہ نیکس لیول ہے فاسٹ چارجر جس طرح آپ پٹرول ڈلواتے ہیں جا کے تو یہ اس پہ کام ہو رہا ہے کہ کس طرح جلدی سے آپ سب کچھ چارج کر سکتے ہیں تو نیکسٹ ہمارے پاس دی سی چارجنگ فائل کمپلیشن کیا چیز ہے یہ سارے کا سارا جو میرے صاحب جو بھی ہم نے دیکھا یہ جتنا بھی یہ والا جو یونٹ ہے یہ بسیکلی بائیکوں یا کاروں ان کو یہ سارے کا سارا یہ دیکھیں پورا یونٹ ہے کہ جس طرح یہ کام کرے گا اس کے اوپر یہ ساری کی ساری جو ہے لگا ہوتا ہے کہ آپ کیسے اس کو پیسے دیں گے کیسے یہ ساری چیزیں کام کریں گی یہ سارے کا سارا اس طرح سے کام کر رہا ہے تو چارجنگ کے حوالے سے جو سٹرکچر نیکس بیسیکلی ڈپلائے کیے جائیں گے وہ اس طرح کے پوری وہ یہ بھی نیکس جو لوگ ہمارے ساتھ مل کے بیسیکلی چارجنگ سٹیشن بیلڈ کرنا چاہتے ہیں ان کی ڈویلمنٹ کرنا چاہتے ہیں ان کو انسٹال کرنا چاہتے ہیں تو اس کے اوپر پوری پلاننگ جو ہے وہ ہو رہی ہے جوانٹ وینچرز کے بہت زیادہ اپورٹیونٹیز ہیں جس طرح وہ گاڑے دکھائیے آپ کو اسی طرح اس پر بہت زیادہ ہم کام کر رہے ہیں جو الیکٹریکل ویکلز پاکستان میں لے کے آ رہے ہیں لیکن سب کہتے ہیں یار چارجنگ کے لیے چار گھنٹے لگیں گے تین گھنٹے لگیں گے تو جو فاسٹ چارجنگ ہے اس کے پورے نیٹورک پر ہم کام کرے بار بار میں کہہ رہا ہوں کہ اس کے لیے ہمیں جوانٹ وینچرز کرنے ہیں پاکستان کے ٹاپ کے لوگ چاہیے جو پاکستان کے لیے کام کرنا چاہتے ہیں لیکن نیو ٹیکنالوجی کے لیے اسی طرح اس ٹیکنالوجی پہ ہم بہت کام کریں آپ انویسٹ کرنا چاہتے ہو آپ ٹیم میں شامل ہونا چاہتے ہو مل کے کام کرنا چاہتے ہو تو ضرور اس پہ ہمارے ساتھ مل کے کام کریں نیکس آپ کو دکھاتے ہیں یہ فائیو جی کا ہے جو فائیو جی بڑے لیول پہ آپ کو پتا ہے کہ ہم فور جی ہے فور جی کی سپیڈ مثلا میں یوکے میں رہتا ہوں تو سم ٹائم ستر ایسی ستر اسی ایم بی ایس جو سپیڈ آ رہی ہوتی ہے تو فائیو جی بہت تیز نیٹ ورک ہے اور دنیا میں خاص طور پر یورپین ملکوں میں یہ تیزی سے پھیل رہا ہے آگے دیکھتے ہیں اچھا بائی دے وی ہم بے شمار ویڈیوز ریکارڈ کر رہے ہیں یہ کچھ بھی نہیں ہے یہ ایک پرسنٹ بھی نہیں ہے جو کچھ یہاں پہ ہو رہا ہے اور موڈرن ٹیکنالوجیز ان چیزوں پہ کام کر رہے ہیں ابھی ہمیں سٹارٹ اپ کے جو الادہ ایک ہال ہے پورا اس پہ بھی جائیں گے اس پہ ہم نے یہ کرنا ہے کہ آپ کو دکھانے ہیں کس طرح چھوٹے سٹارٹ اپ وہ کس طرح شروع ہوتے ہیں اور پھر وہ بڑے لیول پہ کامیاب ہوتے ہیں تو ادھر آپ دیکھ سکتے ہیں بہت زیادہ رش ہے نیکسٹ آپ کو آہ اچھا یہ بہت زبدہ سیدھا جی نیکسٹ کہ یہاں پہ کیا ہو رہا ہے یہ میرے پہ میں وہ فلائنگ ٹیکسی ہے فلائنگ ٹیکسی یعنی جسے ڈرون تھے اس طرح سے یہ اب فلائنگ ٹیکسی ہے جو میرے خیال میں لوگوں کو لے کے جایا کرے گی سو دس ایز نیکسٹ لیول اس میں ہم دیکھتے ہیں کہ اگر ان کا کوئی ریپریزنٹیٹیو ہے کہ یہ بھی پروٹو ٹائپ ہے یا اس پہ کام ہو چکا ہے تو یہ وہ چیز ہے یعنی فلائنگ ٹیکسی ہم لوگ یوز ٹو ہیں کہ تیکسی اوبر پہ سفر کریں تو یہ نیکسٹ چیز آ رہی ہے جس میں آپ ایکشلی فلائے کیا کریں گے تیکنولوجی مجھے جو نظر آ رہی ہے وہ یہ ہے کہ جس طرح ڈرون ہیں وہ اٹھتے ہیں وہ کافی کنٹرول ہوتے ہیں اسی طرح یہ گاڑی ایک قسم کی سمجھل ہیں کہ یہ وہ چلا کریں گے تو آپ دیکھ سکتے ہیں کتنی کتنی زبرست چیزیں ہیں یہاں پہ یعنی ہم کل پورا دن پھرتے رہے ہیں اور اس میں ہم کور نکس کے چھوٹے سے حصے کو کور کے ابھی میرے خیال میں میں کتنے دو تین گھنٹے ہو گئے آئے ہوئے یہاں پہ صبح سے آئے ہوئے ہیں اور ابھی یہ کوئی میرے خیال میں سو دو سو غز کا سفر ہم نے ترہ کیا یہاں کلومیٹرز تک آپ جا سکتے ہو آگے پیچھے تو آپ دیکھ سکتے ہو کہ کتنی دنیا اس میں ایکٹیو ہے بزنس میں بہت بڑا پروڈیٹ ہے دبائی میں اس کے ٹیسٹ بھی ہو چکے ہیں اور جو ڈیفرنٹ یورپین کمپنیز ہیں وہ بھی اس پہ کام کر رہی ہیں یہ ایکچولی کہہ لیں اس میں بھی آرٹیفیشل انٹیلیجنس ہے اور اسی طرح یہ جو یو ای وی انمین وییکل جو ہے یہ بھی اس میں ہے کہ بغیر ڈرائیور کے یہ پورا وہ کام کرے گا اچھا نیکس ہمارے پاس ایک اور میرا فیورٹ سیکشن ہے جس میں میرے خیال میں پلینز اور ٹیکنالوجی اس پہ جو اسمال ہو رہی اس طرح بھی چلتے ہیں اس کی جیسا کہ میں کہہ رہا ہوں ابھی لائف سیکشن کر رہے ہیں آپ کو انگیج رکھنے کے لیے آپ کو دکھائیں کہ ہم کس چیز میں بیزی ہیں لیکن نیکسٹ ہم ویڈیوز بھی بنائیں گے ہر سیکشن کے اور ہم کیا کر رہے ہیں کہ زیادہ زیادہ کلیبریشنز اور جوئنٹ وینچرز کر رہے ہیں لوگوں کے ساتھ کمپنیز کے ساتھ اور پھر ان کو ہم نے پاکستان میں لے کے آنا ہے اب یہ نیکسٹ ٹیکنالوجی آپ اگر دوبارہ ان کو دکھاؤ ایک ٹیکسی آپ کو دکھا رہے تھے کہ کس طرح یہ ڈرون کی طرح ٹیکسی بندے لے کے جائے گی تو آپ پورے کی پورے پلین میرے خیال میں اگر آپ دکھا سکیں تو یہ پورا پلین ہے جی تو یہاں پہ وہ ہے جی جو لیٹس ٹیکنالوجی عظیم صاحب یہ میرے صاحب آپ دیکھیں جو اوبر ہے اوبر کا یہ نیکس پروجیٹ ہے کہ وہ جو ٹیکسی کے طور پر اس کو لے کے چاہ رہے ہیں وہ بنیادی طور پر نیکس فلائنگ ٹیکسی کا جو بہت بڑا پروجیٹ ہے ان کا جیسے ہم نے وہ چھوٹا سائز دیکھا ہے یہ اوورال جو ہے اوبر کا سٹارٹ اپ ہے اوبر اس کے اوپر بہت جگہوں پر سروس بھی لانچ کر کے ٹیک کر چکی ہے تو یہ وہ جو لیٹس ڈرون ہے جو بسیکلی جو ہے فلائنگ ٹیکسی آپ کہلے اوبر اس کو لے کے آ رہی ہے بہت بڑا پروجیٹ ہے یہ اگر دیکھا جائے تو دوبارہ جو ابھی لوگ جنہوں نے جوائن کی ہے ہم جائے ٹیکس میں موجود ہیں اس وقت جو دوبائے میں بہت بڑی کانفرنس ہو لی ہے ٹیکنالوجی کی بہت ہی ٹیکنالوجیز آپ کو دکھا چکی ہیں ابھی جو پیچھے ہمارے ہیں یہ وہ اوبر ٹیکسی فیوچر کی اوبر ٹیکسی ہے جس میں لوگ سفر کریں گے ڈرون کی طرح آپ اوبر فینز دیکھ سکتے ہو یہی وہ چیز ہے میوستہ جو نوملی لوگ جو ہے جانتے نہیں ہیں کہ جب آپ کسی سٹارٹ اپ سے شروع ہوتے ہیں تو پھر آگے آن وڈ کتنی بڑی چیزیں ہوتی ہیں ابھی لوگ کہہ رہے ہوتے ہیں کہ جی اوبر لاوس میں ہے لوگوں کو آئیڈیا نہیں ہوتا کہ وہ کتنی بڑی ویلیو کریئٹ کر چکی ہے اور آپ دیکھیں کہ وہ ایک چھوٹا سا سٹارٹ اپ جو ہے آج ہنڈرڈ بیلین کو کراس کر رہا ہے پھر اسے بڑی چیز یہ ہے کہ دیکھیں نیکس وہ کس طرح کی چیز پر کام کر رہے ہیں دیکھیں فلائنگ ٹیکسی کے اوپر کام کر رہے ہیں تو یہی ہم کہتے ہیں کہ انویشن جو ہے وہ آپ کو پیچھے چھوٹ دے گی انویشن جو ہے وہ کہہ لیں بہت بڑی نعمت ہے اگر آپ اس پر جڑے رہتے ہیں تو آپ پھر آپ دیکھیں ایک رکشے سے اس فلائنگ رکشے کی طرف آپ آ سکتے ہیں جو کہ آج دیکھیں بڑی زبردہ چیز جس طرح یہ ہے اسی طرح یہاں پہ ہمارے پاس میرے خیال میں اٹومیٹڈ یعنی اٹومیٹک گاڑی ہے جو بندوں کو آپ کو پیچھے ایک گاڑی دکھائی جس میں آپ ڈیلیوریز کروا سکتے ہو وہ خود بخود چلے گی اسی طرح یہاں ایک بس کی سٹائل کی گاڑی ہے جو خود بخود چلے گی آگے ایک اور مجھے کوئی اچھی چیز نظر آ رہی ہے تو یہ لیٹسٹ بی ایم ڈیو کی بی ایم ڈیو کی یہ لیٹس کار اگر آپ پیچھے سے انہیں پوری کار دکھا سکو تو اس میں ابھی ہم یہ جو آپ کو ٹیکنالوجیز دکھا لیں ہیں جس طرح ڈرون کی ٹیکنالوجی دکھائی ہے اس پہ ہم پوری ویڈیو لانچ کریں گے پھر بس پہ پوری ویڈیو لانچ کریں گے اس کار پہ اور یہاں اور بہت کچھ ہے ہم ویڈیوز لانچ کریں گے آپ نے دیکھ نہیں ہے لیکن ہم کیا کر رہے ہیں یہاں پہ کیوں آئے ہیں یہ ساری ٹیکنالوجی دیکھیں لیٹسٹ دنیا میں کیا ہو رہا ہے اس میں سے ہم چیوز کریں کہ زیادہ سے زیادہ پاکستان میں لے کے آئیں یہ ان لوگوں کے لیے جو فیچر پاکستان کا سکیور کرنا چاہتے ہو ہمارے ساتھ مل کے کام کرنا چاہتے ہو آپ خود کام کرنا چاہتے ہو یا اس میں سے ٹیکنالوجی پکڑو اور خود کام کرنا شروع کر دو تو بہت زیادہ سماحول ہے ایک دفعہ ان کو اگر آپ دکھائیں یہ بی ایم ڈیو نے بائیک بھی لانچ کیا یہ والی جو ہے اچھا یہ بائیک جو ہے ہم کسی کو سیم ہم پاکستان میں بھی لارہے ہیں اچھا یہ درہ دیکھیں یہ موڈرن بائیک ہے ایڈنو کہ یہ اس میں جو ٹیکنالوجی یوز کر رہے ہیں لیٹسٹ یہ اس میں میر صاحب جو سب سے بڑی چیز ہے اس میں ڈیزائن ورک بہت زیادہ ہوئے اور آپ دیکھ رہے ہیں کہ یہ ساری ڈیزائن کی پاور ہے اور اس کے اوپر ٹیکنالوجی وہی جو ہم نے آپ کو پتہ ہے جو یود کی ہے وہ ساری ڈیزائن ٹیکنالوجی ہے جو اس میں یود ہو رہی ہے اور ابھی آپ دیکھیں کہ یہاں پہ اگر ہم دیکھیں تو یہ اس کا پورا سٹرکچر ہے اور یہ پوری جو ہے اس میں درمیان میں آپ دیکھیں وہ ڈسپلی بھی لگا ہوا ہے جو اس کا پورا وہ کنٹرول ہے یہی اسی کے اوپر یہ سیٹ ہے یہ پوری شیپ ہے انشاءاللہ یہ سیم جو ہے وہ ڈیزائن اس کے اوپر ہم پاکستان میں کام کریں گے یہی وہ چیز ہے ٹیکنالوجی ہم ڈیویلپ کر چکے ہیں آپ کو پتہ ہے بی ایل ڈی سی بی ساری جو ہے تو اسی کو ہم چاہیں گے کہ یہ ساری کی ساری جو ہے وہ سیم جو ہے وہ کی جائے اچھا اس میں آپ دو چیزیں دیکھ سکتے ہیں ایک یہ لیٹس موڈرن بائک بی ایم ڈیو کی طرف سے دوسری بی ایم ڈیو کی سامنے آپ کو کار نظر آ رہی ہے تو اور اس طرف آپ کو اوبر کی یہ گاڑی نظر آ رہی ہے یعنی اوبر کا ڈرون ہے جو بندے لے کے جائے کرے گا فیوچر میں بہت زبدست ماحول ہے یہاں پہ اور یہ وہ ٹیکنالوجیز ہیں جن پہ ہم ریسرچ کر کے کلیبریشنز کر کے ہم سب کچھ یہ پاکستان میں اس طرح کی موڈرن ٹیکنالوجیز لانا چاہتے ہیں آپ کو اور تھوڑا سا دکھاتے ہیں یہ والی وہ بس ہے جس کا پہ ذکر کر رہا تھا کہ جو خود با خود چلے گی اس کے علاوہ لیٹسٹ جو گراب ان گو یعنی سبزیاں ایک قسم کا سٹور سا سمجھ لیں آٹومیٹڈ سٹور جہاں سے آپ بٹن پریس کرو گے اور سبزیاں آپ سرید کے جا سکتے ہو تو اس کے علاوہ بھی ایک شمار چیزیں ہیں اس میں تو کار جو ہے ون اف مائی فیوریت اچھا عظیم صاحب ادھر پہنچ گئے ہیں جی سامنے کار کی طرف ہاتے ہیں یہ دیکھیں ناظرین یہ جو ہے سارا آپ دیکھیں اس کی یہ وہ ٹکنالوجی ہے جو مرج ہوئی ہے آپ دیکھیں دنیا کی دسپلی ٹکنالوجی ٹرانسپیرنٹ ہے آپ دیکھ رہے ہیں وہ اس پر دگائی گئی ہے لیٹس جو مارڈن اس کا سٹریلنگ وہ ہے سٹائلش ہے کمفرٹیبل ہے یعنی جو ٹکنالوجی ڈویلپ ہوئی ہیں ان کو مرج کر کے اب یہ لیٹس شیپ لیٹس ٹکنالوجی کے ساتھ جو ہے یہ ڈیزائن بنائی گئی ہے بنا کے تو لانچ کیا گیا ہے جس کے اوپر جو ہے ہم یہ چیز پاکستان میں بھی لے کے آئیں گے بہت زبردست شیپ ہے اور یہ ہی وہ چیزیں ہیں جو ہم بسیکلی نیکس ڈویلپ بھی کرنا چاہ رہے ہیں اور ڈیزائن بائز بھی کرنا چاہ رہے ہیں بلکہ آپ دیکھیں اس کی جو ڈی لائٹس ہے وہ بڑے ڈیفرنٹ سٹائل سے ڈیفرنٹ مارڈن ٹکنالوجی اس میں یوز کی گئی ہے وہ ساری ہے اس کے ڈسپلی اس کے سینسر اس کے ڈور اس کی انٹرنل سارے مٹیریل جو ہے اور اس کی شیپ جو ہے جو روڈ کے ساتھ پوری گریپ کر کر رہی کی باتیں ہونی ہے اچھا یہ روڈ بھی آگیا یہ میرے خیال میں اگر اس کو دیکھیں کہ اس پر کیا ہے اچھا ہے یہ جو کرونا کا ڈس انپینکٹنٹ ہے وہ ہے یعنی ہوا میں خود بخود ہوا کو صاف کرنے کے لیے تو یہ آپ دیکھ رہے کہ خود بخود چل رہا ہے یعنی یہ سنس کرتا کدھر لوگ ہیں کدھر لوگ نہیں ہیں اور اس کے لحاظ سے اوپر سے اس میں سٹیم نکل رہی ہے اس میں ڈس انفیکٹنٹ ہے اوپر اگر آپ کو مجھے نہیں پتہ نظر آرہا یا نہیں آرہا وہ سیڈی ہیں جو دیکھ رہے ہیں اس کے اوپر اور ٹیکنالوجیز موجود ہیں اس کے پیچھے موجود ہیں جیسے کہ میں نے کہا ابھی ہم نے شاید دس پرسنٹ بھی کور نہیں کیا جو کچھ یہاں پہ ہو رہا ہے اور ہم ویڈیوز بناتیں گے کہ ریکارڈ کرتے رہیں گے اور پھر آپ کو نیکس جو ہے اگلے کچھ دنوں یہ ساری ویڈیوز ساری ٹیکنالوجیز دکھائیں گے یہ بھی بتائیں گے کون کون سی ٹیکنالوجی اس میں سے ہم جب آپ گاڑی پہ جا رہے ہوتے ہیں آپ گاڑی پہ چلتے ہوئے بہت ساری چیزیں آرڈر کر سکتے ہیں اور جیسے آپ جائیں گے تو آپ کے لئے اپیکوں کے ساری پڑی ہوں گی تو بڑی زبردست یہ بھی ہے جب آپ گاڑی پہ چلتے ہوئے جا کے ساری چیزیں آرڈر کر سکتے ہیں یعنی جو انٹرنل فیوچر میں کیونکہ ہماری کچھ میٹنگز ہیں اور کچھ جو باقی ایکسپوز ہیں اس میں جو سٹالز ہیں وہ ہم نے وزٹ کرنے ہیں تو دوبارہ حاضر ہوں گے باقی ہر چیز کے ہم ویڈیو ریکارڈ کریں جو جو ٹکنالوجی ہمیں پسند آرہی ہے بہت سے جوئنٹ ونچرز ہو رہے ہیں بار بار میں کہہ رہا ہوں آپ میں سے جو لوگ خاص طور پر انویسٹر پاکستان کے فیوچر میں انویسٹ کرنا چاہتے ہو اس طرح کی ٹکنالوجی پاکستان میں چاہتے ہو ہمیں ضرور کانٹیکٹ کریں تو انشاءاللہ بہت کچھ آگے مل کے کریں گے آخر میں تھوڑا سا آپ کو سمارٹ ری ٹیل دکھاتے ہیں اچھا یہ روبارٹ ہے بائی دوئے یہ دیکھیں کتنا ریال لک ہے اور یہ ساری ٹھاکنگ ہو رہی ہے اچھا یہ روبارٹکس کی طرف اور الٹی میٹ لیندوں نے ایسا بنا دینا کہ پتہ ہی چلے گا روبارٹ آیا ہے بندہ تو یہ موڈرن ری ٹیل ہے یعنی سکین کریں اور خود بخود چیزیں خریدیں یہ دیکھیں جو سب سے بڑی چیز ہے ابھی یہاں پہ آپ نے دیکھا کہ جو گارنمنٹ کے ہیں یعنی کہ پین شرٹ یہ وہ چیزیں ہیں یہ آپ کو پورا سکین کرتا ہے یہ آپ کی باڈی کو سکین کرتا ہے ہر چیز سکین کر کے اس کے اوپر پھر آپ ورچولی سارا ٹیسٹ کرتے ہیں یہ دیکھیں دیجیٹل ٹیلر یعنی کہ اس کے اوپر بہت کام ہو سکتا ہے پاکستان میں کہ آپ ورچولی سکین کر کے پورے نوڈ جو ہیں باڈی کے وہ سارے کے سارے سکین ہو سکتے سارے کے سارے منٹر ہو سکتے ہیں اور پھر سائز ہر چیز نکلے گی اب اس کو ٹیسٹ کر آج یہ بڑی زبدہ چیز ہے یہ ہمار دیجیٹل ٹیلر ہے یعنی آپ اس کے سامنے کھڑے ہوتے ہو سینسر کے ذریعے یہ آپ کا سائز لیتا اور آپ کا سوٹ یا آپ کے کپڑے تیار کر کے دیتا تو یہ وہ مشین ہے اگر میں موقع ملتا تو ہم عظیم صاحب کو کھڑے کرتے ہم آپ کو دیمو بھی دیں گے تو آپ دیکھ سکتے ہو ڈیفرن جو پروڈکس ہیں آپ نے چیوز کرنا ہے کہ اس میں سکون سی پروڈکٹ آپ نے اپنے سائز دینے کے لیے صرف سامنے کھڑا ہو نا اور کیمروں کے ذریعے سینسر کے ذریعے آپ کا پورا جو سائز ہے وہ بن گئے آپ کے جینز یا آپ کے کپڑے بن جائیں گے تو عظیم صاحب آپ ٹرائے کرنے لگے جی آجیم صاحب آجیم صاحب آجیم صاحب آجیم صاحب جو نے اپنا سائز دے رہے تو پیچھے جا کے آپ کو دکھاتے کہ وہ سامنے اس کو گائیڈ کر رہا ہے عظیم صاحب کو کہ کیا کرنا آپ نے تو یہ ٹیلر ٹیلرنگ ہے ٹیکنالوجی ہے جس میں خود بخود وہ ان کا سائز لے گا اور ان کو بتائے گا کہ ان کے کپڑے جو ہیں وہ تیار ہونے لگے ہیں تو یہ اب اس نے سائز لیا خود بخود اور سامنے اس کے آپشن آگئے ہیں کہ آپ سے کون سی اس میں سے جینز کریدنی تو یہ جینز کا سائز لیا تھا اس نے تو اب یہ سینسر ہاتھوں کے ذریعے ہاتھوں کا اشارہ کر کر کے انہوں نے بتانا کہ میں کون سی آرڈر کرنی ہے انہوں نے یہ پک کیا ہے ساتھ پرائس لکھی ہوئی آگیا اور آپ بی آپ کرنے رسی کرنے با کون کون مر کیونکتا ہے مرس que � Gmail آپ致 کرنے میں یہ سمیدال ہے کیونکتا ہے وقتی نہیں جمع اس لیکنJa تو وہ شما سواجتے ہیں یہ سمید کرنےígenا تقلی کرنے رئیر سے کیونکاتا ہے کسی کرنے沒事 یہ کوئی کرنے مو rutin کے دونے کیونکہ کوئی سے پسام کریں تو آپ کو پیڈی مائن کی جار ہے ہم نے ایک پانی پانی کیفرے کیلے لیوز ہے اور لوگاً پسامل ایک مہرت بہتا ہے تو اپنی پانچن نہیں کیلے گی اس کو پانے پانا مہتا ہے اس کیونکہ آپ پانے 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 بھی 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 المسکس اس لنے سوچے کو بازے بیتے ہیں یہ سیارا نمازی کے مہتے ہیں ہم نے آپ کو دوبارہ ساتھ کو رہے ہیں کیا مالک ریٹیل ہے کہ آپ جب آتے ہو جینز وغیرہ کا پورا ایک سٹور ہے تو آپ کو یہ نہیں پتا ہوتا ہے کہ کون سا سائز ہے آپ تھوڑا سے موٹے ہو گئے ہو پتلے ہو گئے ہو تو یہ ایک پوری مشین ہے جو آپ کا سائز لے گی خود بخود جس طرح یہ آپ کے سامنے یہ ہاتھ کھول کے کھڑے ہیں مشین کے اوپر کیمرہ لگا ہوا ہے وہ کیمرہ سکین کر رہا ہے ان کو اور یہ پورا اس کو بتا دے گا کہ آپ کا سائز کون سائز اس کی لوکیشن کے ہے کس شیلپ میں آپ کے سائز کی یہ جینز پڑے ہیں اسی طرح یہ شرٹ وغیرہ ہیں جو پوری میپ ہو کے آپ دیکھ سکتے ہیں وی آر میں بھی ورکل ریالیٹی میں بھی جو ہے آپ دیکھ سکتے ہیں آپ نے کیا پہنا ہوا ہے کیسا پہنا ہوا ہے فیٹنگ ایسی ہے وہ ساری کے ساری آپ دیکھ سکتے ہیں تو اس کے مطابق پھر وہ آپ ساری چیز جو ہے فیٹنگ کے مطابق آپ وہی چیز آرڈ کر سکتے ہیں یہ ساری کے ساری اچھا بہت مزے گی یہ چیز ہے کہ یہ وی آر ہے وی آر مطلب آپ اپنے آنکھوں پہ سر پہ یہ پہنتے ہو لیکن فرض کریں یہ جو آپ بہت سے کپڑے ہیں خاص طرح پہ لیڈیز کے لیے وہ دیکھتی ہیں کہ یہ پتہ نہیں میرا سوٹ جو اس پہ کیسے لگے گا تو آپ یہ دیوائز پہنا ہوگے اور پھر اس طرح سے آپ کو اپنے آپ کو 3D میں دیکھ سکتے ہو سیمی اسی طرح شوز میں آپ ڈیزائن سیلیکٹ کر سکتے ہیں اور کلر سیلیکٹ کر سکتے ہیں یہ سارے کے سارے آپ سمجھ لیں وہ جو فائنل آپ وہ دیکھیں ادھر وہ بھی رہے اس کو پھر آپ جو ہے نا وہ آرڈوئر کر سکتے ہیں یہ ایپ بنی ہوئی ہے سو دیکھ سوفوئر اوکی اس وکن بیس ان اپ ابھی کلیت کر سکتے ہیں سو دیکھ سکتے ہیں بہب کنی سوchts کچھ سای ساکتے ہیں بہب کالا آپ کے دیمو پہلو ساکتے ہیں ساکتے ہیں بہب کالا بہب کالا nuی جو ہوا یہ کمپیوٹر پر جو کچھ کر رہے ہیں وہ جو بائی پیچھے شوز ہے اب یہ وائٹ شوز ہے اس پر یہ سٹارٹ کریں گے اب اس کو کلر دینے لگے یہ دیکھیں اگر میں یہاں بلو لے کے آتا ہو تو شیڑ جو ہے ادھر ریال مج suggesting اوپر سے یہ کس طرح سے یہ اسی طرح سے یہ وہ ایسی طرح سے یہ نہیں چاہتا لہتا ہا ہ Pike ڈیزان بناتا ہے اسی طرح آپ چاہتے ہیں کہ جو پٹیاں یہ دیکھیں اور اسی طرحarse سے دیکھتے ہیں کہ یہ جو یہ ہو جائے یہ بھی�도 battes nay اور وہ اور چل ریال recipesبعہ یہ قریب جب فینش ہو جاتا ہے تو پھر آپ کا یہ جو ہے فائنل ہو جاتا ہے یہ سائز اور ساری چیزیں جو دی ہوئی ہے بہت مزید کی ٹیکنالوجی ہے یہ یعنی آپ کمپیوٹر کی سکرین پر سیلیکٹ کر رہے ہو مجھے کون سا کلر چاہیے اور ریل ٹائم میں یہ جو پیچھے شوز پڑھا ہوا ہے یہ شو ہے یہ اپنے کلر چینج کرتا ہے آپ کو دکھانے کے لیے ایک تب آپ پھر ذرا ان کے کلر چینج کریں عظیم صاحب ذرا پھر ہم دیکھیں آپ یہ چاہتے ہیں کہ جو نیچے بورڈر ہے اس کا یہ کلر ہو جائے یا آپ جاتے ہیں کہ یہ ریڈ ہو جائے سارا یہ دیکھیں ابھی ریڈ ہو جائے گا یہ پٹی ساری ریڈ ہو گیا وہاں ریال ٹائم نظر آ رہا ہے یہ ویرچولی پکچر میں وہاں ریال ٹائم ہے اس کے بعد پھر اس کے بعد ریال جو ہے نا آپ کا موڈل سمپل اس طرح بن جائے گا اور پھر آپ جاتے ہیں کہ یہاں پہ فرض کریں یہ جو کریں سکتے ہیں کہ یہ کس طرح سے ہے جو لوگ پوچھ رہے ہیں یہ کس جگہ پہ ہم دبائی میں ہیں یہ ہے جائے ٹیکس ٹوینٹی ٹوینٹی اس کانفرنس میں آئے ہیں یہاں پہ ہم لیٹس ٹیکنولوجیز ہیں جو جس کے ہم ویڈیوز بھی بنا رہے ہیں اور بہت کچھ ہو رہا ہے یہ وہ جی ٹیکنالوجی ہے آپ کمپیوٹر پہ شیوز کا کلر چینج کرتے ہوئے اسی وقت آپ پیچھے دیکھ سکتے ہو جو ایک شوز بڑھا ہوا اس پہ چیزیں چینج ہو جاتی ہیں ہم نے ایک ایپ بھی بنائی تھی اسی طرح کے کہ آپ اپنے ٹی شیٹ اس طرح ڈیزائن کر سکتے ہیں ڈیفرنڈ ڈیزائن اور سٹائل کے ساتھ ٹی شیٹ کو ڈیزائن کریں پھر وہ فائنل جو ہے وہ آپ کے اس طرح سے بن کے آ جائے گی تو یہ چیک کریں جو پیدر ڈالتے ہیں اسی طرح ایکشوال شوز پہ وہ بن جاتا ہے اچھا اتنی چیزیں ہیں یہاں پہ کہ وہ ہم دکھانا شروع ہو جائے پورے پانچ دن کا یہ جو کانفرنس تھی وہ بھی ہم لگا دیں تو وہ یہ ختم نہیں ہوگا آپ کو دکھانے کا مقصد تھا کہ یہ جو مورڈرن لیٹس ٹیکنالوجیز ہیں یہ ہم یہاں پہ دیکھ رہے ہیں اور انشاءاللہ ان میں سے بہت سی پاکستان میں لے کے آ رہے ہیں تو یہ میگا سکس پاکستان جو ہے یہ چیزیں کر رہے ہیں یعنی مورڈرن آگے دیکھو کہ دنیا میں کیا ہو رہا ہے جس طرح ایوی ٹیکنالوجی ہے اب یہ دیکھیں بی ایم ڈبلیو کی کار ہے بہت خوبصورت اور یہ ساری کی ساری اندر اگر آپ ٹیکنالوجی دیکھو تو یہ اس کا ڈیش بورڈ ہے اس کا دیکھیں کہ ہینڈل کی اس کی طرح کا ہے یعنی اس کا سٹیرنگ ویل سامنے ڈسپلی تو بہت خوبصورت ہے یہ اگر میں آگ دو کسی دکھا سکا ہوں اور اسی طرح یہ مورڈرن بائک ہے لیٹس ٹیکنالوجی یہ بھی بی ایم ڈبلیو کی ہے اور یہ ہمارے پاس اوبر کی ٹیکسی ہے جی تو فیوچر میں جب آپ اوبر آرڈر کیا کریں گے تو یہ اس طرح کا ہیلکاپٹر ٹائپ ہے جو آپ کے سامنے آیا کرے گا اور بہت کچھ ہے جیسا کہ میں نے کہا کہ ہم یہ سارے اگر اوپر جا کے وہ بھی سارے ویڈیوز بنائیں گے اور آپ کے سامنے یہ ساری ٹیکنالوجی لے کے آئیں گے سمپل سا مقصد ہے یار کہ دنیا میں جو کچھ ہو رہا ہے ہم وہ دیکھیں اور پاکستان میں ابھی تک لوگ ہمیں کہہ رہے ہیں یار الیکٹریکل بائک نہیں چلنی تو دیکھو یہ دنیا میں کیا ہو رہا اور یہ سارے ٹیکنالوجی انشاءاللہ ہم نے لے کے آنی ہے سو اینیوے بہت مزا آیا جی آپ کے ساتھ بات کر کے اب ویڈیوز ہم تھوک کے حساب سے یہاں پہ بنا رہے ہیں جو ساری میرے پیج پر ہمارے سوشل میڈیا پر ریلیز ہوں گی تو ان کے نظر رکھئے گا آپ کو پڑھا چلے گا کہ کیسی کیسی زبدست ٹیکنالوجی ہے یہاں پہ تینکیو وری مچ اللہ حافظ اسے ڈیوز پیاب ڈیوز اینڈیو والد